شابان المعظم کا مبارک و مسعود مہنہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ کر رہے اپنی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو شرابور کر دیا ہے اس مہنہ میں ایک ایسی بابرکت رات ہے جس کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فیہا یوفرکو کلو امرین حکیم اس میں ہر حکمت والا کام بار دیا جاتا ہے سال آئندہ کس کو کتنی روزی دینا ہے اس کا انتظام اسی رات فرشتوں سے کیا جاتا ہے کتنے لوگوں کو مرنا ہے ان کی موتیں اسی رات لکھی جاتی ہیں گرز کے سال آئندہ ہونے والے تمامی عامال و افعال اسی رات میں لکھے جاتے ہیں مفیصلین کرام فرماتے ہیں وہ رات شابان المعظم کی پندرہ بھی رات ہے جسے ہم سب برات کہتے ہیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے چند لوگوں کے ان میں سے ایک جادوگر ہے جن کی مغفرت اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی دوسرا ہمیشہ سراب پینے والا تیسرا زنا کرنے والا چوتھا سود خور پانچھوان والدین کا نافرمان چھتھا تعلقات کو توڑنے والا ساتھوان چوگل کھول یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لے ناظرین یہ مبارک رات آنے سے پہلے پہلے آپ ان تمام گناہوں سے جو ہے سچی توبہ کر لیں زنا سے بچیں سود خوری سے بچیں شراب نوسی سے بچیں تعلقات کو توڑنے سے بچیں والدین کی جو ہے فرما برداری کریں اور ہر طرح کے جو ہے گناہوں سے توبہ کر لیں اور جب سبے برات کی مبارک رات آئے تو اس رات میں جو ہے خوب عبادت اور ریاست کریں توبہ و استغفار کریں اور اس کے دین میں جو ہے روزہ رکھیں ہو سکے تو چودہ شابان المعظم کا جو ہے بھی روزہ رکھیں یہ دو روزہ رکھیں اس کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت احادیث میں آئی ہے اور جو بھی دعا شابان المعظم کی پندھرہ بی رات یعنی سبے برات کو جو ہے مانگیں گے تو وہ دعا آپ کی قابل قبول ہوگی آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی اور ان سات لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کے دعا جو ہے قبول ہوتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے لیے موسیقی